اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن ایکس ٹوٹوریل اس ٹوٹوریل میں آپ کو سٹیٹک فنکشن کے بارے بتاؤں گا سٹیٹک فنکشن کیا آتے ہیں ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں تو میں نے اپنی سلائیڈ میں کو ایک دو لینے لکھے ہیں یہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹک فنکشن ہے چھوٹا سا بالکل اس کا کام ہے کہ سٹیٹک فنکشن is used to display only the value of سٹیٹک ڈیٹا میمبر کہ یہ جو ہمارے پاس سٹیٹک ڈیٹا میمبر ہم پسٹے ٹوٹوریل میں آپ کو بتایا تھا کہ سٹیٹک ڈیٹا میمبر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد سٹیٹک میمبر کنکشن ہوتا ہے یہ اس کا بھی کیا کام ہے کہ سٹیٹک کے ساتھ اب اس کی ریٹرن ٹائپ آتی ہے اور اس کے بعد فنکشن کا حملے لکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے یہ صرف اگر ہم نے سٹیٹک ڈیٹا میمبر لیا ہے وہ صرف ان کو display کروا دے گا ٹھیک ہے یہ نان سٹیٹک جو ڈیٹا میمبر ہوں گے اس کی value کو display نہیں کروائے گا جو ہمیں error دے دے گا یہ صرف سٹیٹک ڈیٹا میمبر کی value کو ہمیں display کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے میں اپنی نئی file open کرتا ہوں اس میں میں کہہ کرتا ہوں کلاس لے لیتا ہوں ایک کلاس لے کے اس میں میں صرف پارک لے لیتا ہوں اس میں ویب ایزرہ لینڈ تھوڑی رکھ لیتا ہوں تاکہ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کنسپٹی ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا باقی اس میں کام ہوئی فنکشن بغیرہ call بغیرہ اور declaring بغیرہ سارا کچھ سے ہمیں لیکن اس میں صرف ایک static keyword ساتھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد static keyword کے علاوہ اس میں اور کوئی ایمپورٹن چیز نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس میں ایک ہے کہ یہ ہمارے صرف جو static data number ہوں گا ان کو ڈسپلی کروانے کے لیے اس سمال ہے تو میں اس میں سمپل ایک integer age لے لیتا ہوں صرف آپ کو ایک کھانے کے لیے اور ایک میں static data میں ہمیں static integer role لے لیتا ہوں ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد میں ایک لے لیتا ہوں static چلو static دو بڑے تاکہ ہمارے code پچھلی دفعہ ہماری جو اس کی length بہت زیادہ ہو گئی لیکن وہ important topic تھا اس وقت سے ٹھیک ہے میں اس میں کرتا ہوں کہ cout enter enter age ٹھیک ہے اب age میں کیا کر دیتا ہوں کہ scene لے لیتا ہوں age میں ٹھیک ہے اس بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میں role number میں plus plus کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور show function باتا ہوں wide show ایک شو simple بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک شو وہ برائیں گے see out ٹھیک ہے اس میں میں کیا کرتا ہوں age age لے لی اس کے بعد میں age کو display کروا لیے ساتھ میں اس کو لے لیتا ہوں role لے لیتا ہوں ٹھیک ہے role role number لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں میں کیا کرتا ہوں کہ role number لے لیے اس میں یہ میں نے role display کروا لیے ٹھیک اس طرح میں نے time کی بجت کے لیے میں اسی کو copy سارے کو کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس time تھوڑے ابھی اسی وقت اور control بھی کر اس کے ساتھ میں ایک صرف static لے لیتا ہوں state ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں اس کی شوی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب میں اس کو execute کریں گا تو وہ ہمیں error دے گا وہ error میں بتاتا ہوں کہ ہم پہلے سب سے پہلے ادھر ہم نے جس طرح میں نے آپ بتایا تھا کہ ہم نے پھر اس کی return type لکھنی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کی class کا name لکھنا پڑے گا پھر scope label کا name پھر equal to zero ہم پڑے لیتے ہیں ٹھیک ہوں گے اور اس کے بعد میں main میں جا کے simple ایک دفعہ اس class car کا ایک object بنال لکھتا ہوں obj اس کے ذریعے میں obj dot input کو پہلے کال کرواتا ہوں اور obj show function کو کال کرواتا ہوں simple ابھی اس میں دیکھئے اگر تو وہ ہمارا کیا ہوگا کہ ٹھیک ہوں اس میں کیا ہوگا integer integer age integer age وہ ہمیں error دے رہا ہے error کس لیے دے رہا ہے error 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 میرا اس وقت یہ کام بھی نہیں کر رہا کہ ہمیں display نہیں کر رہا تو میں اس نوع دیکھ رہتا ہوں جلدی جلدی کہ وہ ہمیں error کیا دے رہا اس کے بعد سٹیٹ ٹھیک integer age کیوں error دے رہا ٹھیک ہیں میں اس کو دوبارہ execute کرتا ہوں تو ہمیں وہ integer age پہ ہی error دے رہا ہے میں اس میں کر لیتا ہوں ages کر لیتا ہوں شاید مس کا بن رہا ہے ages میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یار میں دوبارہ لکھتا ہوں integer age لکھ لیتا ages ٹھیک اس میں سمپل میں نے ages کر لی اور سمپل ادھر بھی ages کر تی یہ کتنی error دی رہا بار ور execute public class کا name ہو گیا ٹھیک اس کے بعد یہ white یہ show کبھی ہو گا یہ input کبھی ہو گیا تو error ہمیں کیوں دے رہا ہے میرا party وہ display نہیں کر گا رہا اچھا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو ہم static letter یہ ہوتا ہمارا static member function اس کو ہم نہیں بنا سکتے ٹھیک ہو گیا نا تو وہ error دے رہا تو یہ ہمیں اس وجہ سے error دے رہا اب میں اس کو run کر کسی کے ذریعے show function میں display کر رہا تھے ٹھیک ہے وہ error اس لیے دے رہا تھا کہ ہم جو کام کر رہے تھے وہ کام کر رہے تھے کہ ہم function میں non static data member کو call کر رہے تھے اس لیے میں نے کہا تھا وہ error دے گا وہ ذہن mind سے نکل جاتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا چھوٹا موٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ اس کے ذریعہ ہم سیمپل اگر اس دوسرے value function کو call کریں گے تو ہمیں کیا کرے گا صرف اس کی value جو ہمارے پاس ہوگی رول number کی صرف اس کی value ہمیں display